ملک جو ہے عملی طور پر رہن رکھا جا چکا ہے سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے اوپر سے اپوزیشن نے تبلے جنگ بجا دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ اب وزیراعظم کے خلاف طریق ادم اعتماد لانے کو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے آج کے پروگرام میں کہ جناب وزیراعظم صاحب بھی ڈر گئے ہیں کس سے ڈرے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب خواجہ عاصف صاحب نے اپنے ادرو میں جو طریق ادم اعتماد کی بات کی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیا شہواز شیف اور حمزہ شہواز کی ملکاتیں رنگ لے آئی ہیں یا میاں نواز شیف صاحب کو منا لیا گیا ہے بات کیا ہے اس پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بنایا آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کرنی جئے ساتھ ہی بیل آئی گان بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فوری طور پر آپ کا مصول ہو سکے پروگرام کا بقاعدہ غاز کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو آج کی طرح صورتی آلوے بات کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ دو ہزار پوائنٹ کریش کر گئی سرمایہ کاروں کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربوں گھربوں روپے ڈوب گئے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کچھ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے کچھ وزیازم صاحب کی جو اکل مندانہ تقریریں ہیں موبینہ طور پر اس کی وجہ سے بھی اور اب تو بین لقوامی جو نشیاتی دارے ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کرنی شروع کرتے ہیں کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی تمام تر معیشت جو ہے وہ گروی رکھ دیا ہے ہماری وزارت خزانہ تو پہلے ہی ان کے انحصار پر تھی ان کے رحم و گرم پر تھی جو بین لقوامی والے اتی دارے ہیں سٹیٹ بینک بھی اب ان کے پاس جا چکے اب تو اس حکومت نے قانون سازی کر کے سب کو چھنکے حوالے کر دیا کہ آئندہ بھی کوئی حکومت آئے تو وہ بھی معاشی خود مختاری کے نہ سوچے یہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پہلا کام انہوں نے ایسا کیا ہے کہ آئندہ آنے والی کوئی حکومت بھی اس صورتحال کو ٹھیک نہیں کر سکتی برحال ہمیں تو پھر بھی امید رکھنی چاہیے مسلمان ہیں اللہ پاک کرم کرے اس ملک کے ساتھ ہم اب بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کی ناظرین نے ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا بلکہ کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ جناب گشتہ ایک مہینے کے دوران شہباز شریف صاحب کے راول پینڈی میں بڑے چکر لگے اور پھر تو چھوٹے میاں صاحب جناب حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی ملکاتیں کی وہاں پر جا کر اب لگتا ہے کہ معاملات کچھ آگے چلنا شروع ہوئے ہیں کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں طریقہ تم اعتماد لائی جاری ہے لیکن کل خواجہ عاصف نے ایک انٹرویو دیا آسمہ شرازی کو اس میں جو انہوں نے بہت اہم بات کی انہوں نے بلکل ہمارے ان پروگراموں کی تصدیق کی جو اسی پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں کہ جناب کوئی معاملات ایسے آگے چل رہے ہیں اور میاں صاحب کو اس چیز پر منانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر ایک طریقہ تم اعتماد کے ذریعے ایک نئی حکومت لائی جاتی ہے جو کہ صرف انتخابی اصلاحات کر کے اور نیا الیکشن کرا دے اور وہ الیکشن غیر جنب درانہ اور منصفہ نہ ہو تو پھر میاں صاحب کو اس چیز پر مرائے جا سکتا ہے خواجہ عاصف صاحب نے بالکل یہی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ دسمبر کے دوسرے یا تیسری ہفتے میں تحریک اعتماد لانے کا سوچا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اس حوالے سے وہ رابطے میں ہیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بگل بچ چکا ہے دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بالکل جانا ترسل ہو گئی جو وزیراعظم صاحب کی اپنی پارٹی ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب بغافتیں سار اٹھا رہی ہیں گورنر پنجاب جو جو سرور ہیں اس وقت برون ملک مکیم اور وہاں پر بھی وہ کچھ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں جو کرنا چاہتا تھا مجھے کرنے نے دیا گیا میرے پر سخت ارات نہیں تھے حالانکہ وہ پہلے بھی مسلم دنگ نون کے دور میں بھی تقریباً اتنا ہی وقت گورنر رہے تو ان کو پتا تھا بہت اچھی طرح کہ گورنر کے پاس کیا اخت ارات ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو پھر وہ سارے ہی اپنی اپنی بولیاں بولنے لگتے ہیں تو اب وہ اپنی اپنی بولیاں سب نے بولنی شروع کر دیئے ہیں وہی لوگ جو اتحادی تھے پہلے اس جماعت کے وہ اپنی بولیاں بول رہے تھے اور چودر پرویز لائی ہوں یا ان کے سندھ والے تحادی ہوں یا بلوجستان والے تحادی ہوں ایم کیم ہو کوئی بھی ہو وہ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے لیکن پھر اچانک نا وہ جو ڈاکٹر عمر علاقت نے پول کھول دیا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں ہم لائے گئے ہیں اور بڑے احتمام سے لائے گئے ہیں اور وہی لائے ہیں جو لاتے ہیں وہ ایک بار مبینہ طور پھر کودے اور یہ قانون سازی ہوگی قانون سازی کے بعد پھر وہ کہتے تھے نا کہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے بل شیل پاس کروائے وہ ایک تبادلے کے انتظار تھا کہ اس سے پہلے پہلے ہم کر لیں وہ انہوں نے کار لے لیکن اب وہ جب سے تبادلہ ہو چکا ہے تو کیا اب یہ اپوزشن کو اس جیس کا اعتماد ہے کہ اب اگر وہ کوئی سیاسی موو کرتے ہیں تو اس میں کوئی سیاسی جو یہ مومنٹ ہوگی اس میں کوئی غیر سیاسی کو جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی لگتا تو ایسی کہ شاید اپوزشن جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس طرح جاری ہے کیوں کہ اگر ہم بات کریں کہ جہاں پر بھی ذرا سا بھی لوز بال دیا گیا یعنی کہ حکومت کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے سرپرستی حاصل جانا تو دور کی بات خلاف جانا تو دور کی بات اگر حاصل نہیں رہ دی تو تب بھی پھر وہی ہوا جو پہلے بھی قومی سیبلی میں ہو چکا تھا یوسف زگلانی صاحب کو جب منتخب کروایا گیا تو اس وقت بھی صاف ظاہر ہو گئے تھا کہ حضی عظم صاحب کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑا اور پھر انہی کے مدد لینی پڑی جو پہلے بھی اعتماد کا ووٹ مبینہ طور پر دلوائے کرتے تھے اب جو ہے حضی عظم صاحب کافی کمزور لگ رہے ہیں اور ہم نے ابھی آپ سے جو بات کی کہ حضی عظم در گئے وہ در گئے کہ صحیح آپ کو بتاتے ہیں جناب آپ ہم نے اس پروگرام میں بھی بتایا آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا کہ جناب یہ پی اے سی کے ممبر ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے رکنے قومی سیملی ریاض فتیانہ صاحب انہوں نے بات کی تھی وہاں پر یہ پول کھولا تھا کہ جناب وہ ایک بین لگوامی کانفرنس میں جو وزیر موسمیاتی تبدیلی ہیں زرتاج گل صاحبہ اور جو وزیر موالیات ہیں یا مشہیر ہیں امیلک امین اسلام غالباً ان کا نام ہے وہ آپس میں ان کا وہاں پہ تناظر ہوا اور جو زرتاج گل ہیں واپس آگئیں یہ بھی پتا چلا کہ جناب زیر اعظم صاحب نے اس بات کا مبینہ طور پر سخت نوٹس لیا کہ پوری پوری فیملیز ان کی گئیں تھی بہت بڑا وقت گیا ہوئے تھا یہ بھی ہم نے سنا کہ زرتاج گل کی بھی اپنی فیملی ممبرز بہت سارے گئے ہوئے تھے سرکاری خرچے پہ کہیں کہ ایک طرف ملکی حالت یہ ہے کہ آپ کا ملک گروی رکھا جا چکا ہے آپ کے سٹیٹ بینک گروی رکھا جا چکا ہے آپ کی وزارت خزانہ دوسرے چلا رہے ہیں اور دوسری طرف جہاں پہ ان کی یہ یعشیہ لگی یہ سارا پول کھلا خود ان کے اپنی پارٹی کے امین ریاض فتیانہ نے پھر میجر طائر صادق نے بھی اس پہ بات کی تو اب ہم یہ توقع کر رہے تھے اور تمام جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جناب زیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کا براہ سخت نوٹس لیں گے اور اپنے چہیتے وزیروں کے لیے شاید ریاض فتیانہ صاحب کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے ان کو نوٹس موٹس تو دیا گیا لیکن جو ہے پی اے سی کا ایک ممبران کو وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کے لیے بلائے اور وہاں پر یہ توقع کی جار تھی کہ ریاض فتیانہ کے حوالے سے وزیر اعظم کوئی بات کریں گے لیکن ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ ریاض فتیانہ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کوئی بات نہیں کی جس سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو سیچویشن نیاز وزیر اعظم صاحب نے دو تین دن پہلے بھی یہ کہا کہ جناب وزیروں کو کہ جی کوئی بندہ کہیں نہ جائے تین منٹہ کوئی بندہ ملک نہ چھوڑے اور ایسی صورتحان میں وہ ایک ریاض فتیانہ سے پھر وہ ڈھر گئے انہوں نے نہیں بات کی ریاض فتیانہ سے کہ جی آپ نے کیا کر دیا انہوں نے بس سارا زور جو ہے اس میٹنگ اترانی اسی بات پر رکھا کہ رانہ تنویر جو ہے ملک نون کے ہیں جو کہ پی اے سی کے چیئرمین ہیں اور وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اقلیت میں ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو دبا کے رکھا جائے یہاں پر عزم صاحب کو بتایا گیا کہ جناب آپ بات کرتے ہیں کرپشن کی جب بیورو کریسی کی کرپشن کی بات تھم کرتے ہیں تو جناب بیورو کریسی سارے معاملے پر مٹی ڈال دیتی ہے اور مختلف حربے آجماتی ہے جس پر عزم نے کہا کہ نہیں نہیں آپ بہت سختی سے کریں اگر کوئی بند آپ کی بات نہیں مانتا تو مجھے بتائیں میں خود اس کو کھینچوں گا لیکن بہرحال بیورو کریسی کو کھینچیں یا کسی کو کھینچیں عزیز عزم صاحب نے جب یوسف جاگلانی صاحب کو ووٹ دیئے پی ٹی آئی کے راکین نے جا کے ممبر جو ہیں سینٹ کے لیے تو اس وقت بھی جو کہا جاتا ہے کہ بیس بائیس ساراکین اسیملی تھے عزیز عزم صاحب نے ان کے خلاف کروائی کرنی تھی لیکن عزیز عزم صاحب ڈر گئے کہ جناب وہ ان کے خلاف کروائی کریں گے تو اپنی ایک امت کیسے رہے گی ان کے خلاف کروائی نہیں ہوئی اس کے بعد پھر جانگیتین والا جو معاملہ ہوا ان کے گروپ کے لوگوں کے خلاف نے کہا تھا ہم کروائی کریں گے لیکن ان کے خلاف بھی کروائی نہیں ہوئی تو اب یہ ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کروائی کہیں دیا دیا تھا لیکن آج کی میٹنگ میں بھی کوئی ایسی کروائی نہیں ہے جس کی بناہ پر ہم کہہ سکتے ہیں مزیراعظم صاحب ڈر گئے ہیں اب بہت صورتحال یہ ہے کہ اپوزشن جو ہے وہ اپنی تحریک چلانے کے لیے تیار ہے چھے تحریک کو جو پی ڈی ایم کا جلاس اس میں بہت سارے فیصلے ہوں گے لیکن لگتا ہے کہ معاملہ اب تحریک ادم اعتماد کی طرف جائے گا لیکن ملک میں جتنی تباہی معاشی طور پر اب تک ہو چکی اور جس طرح اس ملک کے مستقبل کو بھی معاشی زنجینوں سے یا معاشی غلامی کی زنجینوں میں بان دیا گیا ہے کیا اب اپوزشن جو ہے وہ اپنی اس کروائی کے لیے لیٹ نہیں ہو چکی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو تب پھر لیٹ یاد آئے وہ اپنے موہ پر مار لینا چاہیے کیونکہ اس ملک کا جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ اس ملک کی عوام کا ہو رہا ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں اور وہ ایک مسلسل جو ہے وہ مہنگائی کی بیرہمانہ چکی میں بری طرح سے پیسے جا رہے ہیں آج کے پرگام اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ